پاکستان اور امریکہ کے میچ میں رومانچ کی ساری حدیں پار سپر اور میں ہوا ہائی والٹیش ڈراما پہلی بار میدان میں رونے لگے بابر آزم دو بھارتے شیروں نے پاکستان کے جبرے سے چھینی جیت پاکستان کو ہرانے کے لیے امپائروں نے کرائی بے ایمانی سپر اور کی پوری کہانی ہر گیند پر پلٹا میچ ہر گیند پر اٹکی سانس بابر آزم کی ایک گلتی نے پاکستان کو کیا برباد بیچ میدان میں پٹھتے پٹھتے بچے محمد آمیر ایک بے وکفی سے لکھی ہار کی کہانی سانسے روک دینے والے میچ میں جیت کر بھی کیسے ہرا پاکستان جب پاکستان نے محمد آمیر کو سنیاز سے واپس بلایا تھا تب بابر آزم کو اندازہ بھی نہیں تھا ایک دن یہی آمیر پاکستان کے لیے سب سے بڑا ویلن من جائے گا سپر اور میں ہر گیند پر میچ پلٹتا رہا دونوں ٹیموں کے کھلانی سانسے تھام کر بیٹھے رہے اور آمیر کے ایک گلتی نے پاکستان کی بربادی کی کہانی کو لکھ دیا آپ کو سپر اور کی کہانی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے پچیس سیکنڈ میں میچ کی شروعاتی کہانی دیکھیں امریکہ نے ٹوست جیت کر جب پاکستان کو بلے بازی کا نیوتہ دیا تب لگا پاکستان آج رنوں کا امبار لگا دے گی لیکن امریکہ کے گیند بازوں نے ایسا شکنجہ کسا پاکستان ایک ایک رن کے لیے ترس گئی بابا رازم نے شروع کی پچیس گیندوں میں صرف دس رن بنائے تھے انت میں بابر تیتالیس گیندوں میں چوالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے رزوان اسمان خان اور آزم خان تو دھائیں کانکڑا بھی پار نہیں کر پائے تھے اکیلے شاداب خان نے پچیس گیندوں میں چالیس رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی یو ایسے کے سامنے بھی پاکستان کی ٹیم نے بیس اوور میں صرف ایک سو انسٹھ رن بنائے تھے امریکہ کی گیندبازوں نے پوری پاری میں پاکستان پر شکنجا کسا ہوا تھا اس کے بعد جب اسی پچ پر یو ایسے کے بلے باز کھیلنے کے لیے اترے تو پاکستانی گیندبازوں کی دھجیاں اڑا دی امریکی مول کے مونانک پٹیل نے اردھشیہ تک جڑ دیا تھا انڈریو گوس نے پی تیس رن منائے اور ایرون جونس نے چھتیس رنوں کی پاری کھیلی امریکہ کو آخری اوور میں پندرہ رن چاہیے تھے بابر آزم نے آخری اوور ہاریس روف کو تھمایا تھا آخری گیند تک جنگ چلتی رہی اس کے بعد امریکہ کے نتیش کمار نے آخری گیند پر چوکا جڑ کر میچ کو ٹائی کرا دیا اب فیصلہ سپر اوور میں ہونا تھا اس بار بابر آزم نے محمد آمیر کو گیند تھمائی شاہین شافریدی گیند مانگتے رہے لیکن بابر نے آمیر سے گیند کرانے کا فیصلہ کیا پاکستان کا یہی فیصلہ بھاری پڑا آمیر کے سپر اوور میں یو ایسے کے بلے بازوں نے 18 رن کوٹ دیئے تھے پاکستان کی فیلڈنگ دیکھ کر کمنٹیٹر بھی حیران تھے ایسا لگ رہا تھا گلی کا کوئی کرکٹ میٹ چل رہا ہو پوری ٹیم دباؤ میں بکھر گئی تھی اور لگاتار سنگل رن دے رہی تھی اس کے بعد پاکستان کی اپننگ جوڑی میدان میں آتی ہے جیت کے لیے انیس رن منانے تھے سپر اوور میں پاکستان نے اپنے دو سب سے خطرناک بلے باز افتکار احمد اور فکر زمان کو اپننگ میں اتارا تھا افتکار شٹرائک پر تھے دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھارتی مول کے گیند باز سورب گیند لے کر آئے تھے پہلی گیند افتکار پر کھالی نکل گئی دوسری گیند پر چوکایا تیسری گیند پر افتکار احمد کیچ آؤٹ ہو کر چلے گئے اب پاکستان نے تیسری بلے باز شاداب خان کو میدان میں اتارا شاداب نے چوتھی گیند پر چوکا جڑا اسی بیس سورب نے دو گیندیں وائیڈ بھی ڈال دی تھی آخری گیند پر پاکستان کو سات رن چاہیے تھے لیڈ کے لیے چھے رن کی ضرورت تھی لیکن شاداب خان فیل ہو گئے اور امریکہ نے اتحاس رچ دیا پاکستان کو سوپر اوور میں ہرا کر امریکہ کی کھلاڑی ایسے جشن منا رہے تھے جیسے ورڈ کپ جیت لیا ہو پوری ٹیم میدان میں جھوم رہی تھی باہر امریکہ کے فینس ناچ رہے تھے دوسری طرف بابر آزم سر جھکا کر میدان سے باہر نکلے تھے اور پاکستان کی پوری ٹیم شرمندہ دکھائی دے رہی تھی پاکستان کی سہار پر آپ کیا کہیں گے کمنٹ کر کے بتائیے اور ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجئے